سالگل من الشاہدین و شاکرین والحمدللہ والعالمین سالگل من الشاہدین و شاکرین والحمدللہ والعالمین سال خیر و آفیت اور خوشحالی کے ساتھ ہم مومنین کو اپنے حفظ رامان میں گزارنے کی توفیق اطاف فرمائیں ہر سال جب ختم ہوتا ہے نیا سال آتا ہے ہم مبارک بات دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے میں منا تو نہیں کروں گا ہم اہل سنت جماعت نیا سال آیا تو مبارک بات دیتے ہیں اور دینی چاہیے اچھی بات ہے لیکن ہر نیا سال ہمارے لیے ایک لمحے فکر لے کر آتا ہے کبھی آپ نے یوں غور کیا نیو یر تو ہر کوئی مناتا ہے نا جب انگلیش آتا ہے دوزار بیس گیا اکیس شروع ہوا اکیس ختم ہوگا بائی شروع ہوگا ٹھرٹی فرسٹ نائٹ جو منائیں گے تو ایسے دھنگ دھڑاکوں سے منائیں گے الحمدللہ ہم مومنین تو ایسے نہیں مناتے ہم تو اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے مناتے ہیں بس خوش خبری مبارک بات دیتے ہیں لیکن ہر گزرنے والا سال اور ہر آنے والا نیا سال ہمارے لیے ایک لمحے فکریہ آپ نے کبھی یوں غور کیا کہ آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اگر انیس سو تیراسی میں پیدا ہوا تو انیس سو تیراسی سے پتہ نہیں آئندہ کی مقدت پتہ نہیں کب تک لیکن ایک ہے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں حصہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فکس کی ہے دوہزار چالیس پہتالیس پچاس جو بھی فکس کی ہے تو وہاں تک پہنچنے کا جو میرا میری عمر ہے وہاں تک پہنچنے والی اس میں ایک سال کم ہو گیا دوسرا پہ قیامت قریب ہو گئی قیامت ایک سال قریب ہو گئی ہم ایک سال پیچھے تھے قیامت سے دور تھے ایک سال قریب ہو گئے پھر ایک سال گزرے گا تو قیامت سے ایک سال اور قریب ہو جائیں گے تو قیامت قریب ہو گئی اور جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی فتنیں بڑھتے جائیں گے تو پتہ چلا کہ فتنوں سے بھی ہم زیادہ قریب ہو گئے ہیں کسرت فتن کسرت فتن یعنی فتنوں کی زیادتی سے بھی ہم آگے بڑھے ہیں ایک سال اور آگے بڑھ گئے پھر ایک سال بڑھیں گے تو فتنوں سے اور زیادہ قریب ہوتے جائیں گے فتنیں بڑھتے چلے جائیں گے تو ہماری زندگی تو اور زیادہ فتنوں میں مقتنع ہونے والی ہے اور یہ فتنیں یہ آزمائش ہیں یہ فتنیں ہم مومنین کے لئے آزمائش ہیں اگر ہم بچ کر نکل گئے تو پھر خیر ہے اور اگر پھنس گئے تو پھر آخرت میں گرفت ہے وبال جان وبال آخرت تو ہمیں اس پہلو سے بھی دیکھنا ہوں سوچنا درست بات پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس پہلو سے بھی سوچنا ہے کہ ہم فتنوں سے قریب ہو گئے ہیں ہم فتنوں سے قریب ہو گئے ہیں آپ اندازہ لگا ہے سو سال پہلے والے جو لوگ تھے سو سال پہلے کے لوگ کیا ان کی لائف میں اتنی چیزیں تھیں فتنے کی بھئی سو سال پہلے بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے پاس موبائل نہیں تھا ٹی وی نہیں تھی اور میں بہت سے ہارا نہیں تھے اب جو کچھ ان کے لئے فتنے تھے لیکن کم تھے ہمارے اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر بچ پر ہی سے موبائل ہوئے ہیں بچ پر ہی سے اس لئے کہ وہ پیدا ہوا ہے تو ہم نے فوٹو کھینچی ہے سیلفی ہیں لیے اس کے ساتھ بندہ سمجھ گیا ہے کہ کام کی چیز ہے بندہ سمجھ گیا کام کی چیز ہے اور پھر اس کے بعد ذرا سا وہ تھوڑا سا بیٹھتا ہوا ابھی تو بیٹھتا بھی نہیں ہوتا بولتا نہیں ہوتا اس سے پہلے وہ باپ کے کھیسے پر ہاتھ مارتا ہے باپ کے کھیسے پر ہاتھ مارنا شروع ہو جاتا ہے یہ کھیچ رہا ہے کلم نہیں کھیچے گا ڈاڑی نہیں کھیچے گا نہ کچھ اور اس کا ہاتھ جائے گا موبائل پر یہ دو اس کو پتا نہیں ہے کس سے کیا کرنا ہے وہ تو ڈالے گا موں میں ڈائریکٹ نکال کر ڈالے گا موں میں لیکن اس کے ہاتھوں میں جو پہلی چیز باپ کی جیب سے آ رہی ہے وہ کیا ہے موبائل فارم ہے فطروں کی آگاز ہو چکا فطروں کی شروعات ہو چکی اب تھوڑا بڑا ہوتا تو پھر اسے پتا چلتا کہ اچھا موبائل میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں گیم بھی ہوتی ہے اس میں یہ بھی ہوتا وہ بھی ہوتا تو پھر بندہ اسی میں لڑ جاتا ہے اب باپ ماں باپ کو پریشان کرتا ہے امی موبائل چاہیے اب باپ گھر پر ہے تو اب باپ موبائل چاہیے اب ماں باپ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں روتا روتے ہیں تو روتا ہوا دیکھتے نہیں تو دے دیتے ہیں لے بچہ کوئی بات نہیں کھیلتے ہیں اب یہاں سے فطروں کی امتدہ ہو گئے شروعات ہو گئے تو سو سال پہلے یہ فطریں تو نہیں تھے آج ماں پیٹ میں بچہ ہے لیکن ماں کی سریل نہیں چھوٹتی ماں کی سریل نہیں چھوٹتی وہ تو دیکھنی دیکھنی ہے تو جو اندر بچہ ہے وہ کیا اثر لے گا یہی یہی ماحول کا اثر لے گا وہ بھی جب پیدا ہوگا بڑا ہوگا تو اسے بھی ٹیلی ویزن سے اسے ٹی وی سے الفت محبت ہو جائے گی اور وہ اسی میں لگا رہے گا چھوٹا ہوگا تو کارٹون میں لگا رہے گا جب بڑا ہوگا تو سریل اور فلموں میں لگے گا لیکن لگنا اسی میں ہے اب جب نماز ہوگی پانچ وقت کی نمازیں ہوں گی تو اولادیں کیا کریں گی ہماری وہ باہر مزید کے باہر چوراہے پر چار رستوں پر کھڑے ہو کر محلوں کے باہر پانچھے کھڑے ہوں گے باتیں کر رہے ہوں گے سب کے ہاتھ میں موبائل ہوں گے باتیں کر رہے ہوں گے گپے ماریں گے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی کیوں اس لئے کہ بچپل ہی سے وہ ماحول نہیں ملا فلطروں میں پڑا بڑا ہے اور جس ماحول میں پڑا بڑا اسی ماحول میں اب زندگی گزار رہا ہے رام صاحب آتے جاتے کہتے جاتے میں بھی امام ہوں میں بھی کہہ دیتا ہوں اور کہتے جاتا ہوں بھئی کبھی کبھی نماز کے لیے آجائے یہاں کھڑے رہے تو تھوڑا نماز کے لیے آجاؤ کر کے چھوڑ بھی بات کو سریس لینے کی ضرورت نہیں ہی ہی کر کے وہیں پر ختم دوسرے دن پھر وہیں کھڑے ہیں وہیں تہل رہے ہیں لیکن مسجد تک تو نہیں پہنچ پا ہے مسجد تک نہیں پہنچے کیوں اس لئے کہ ان کے ہاتھ سے موبائل نہیں چھوٹ رہا ان کے آنکھوں سے ٹی وی نہیں چھوٹ رہا فلموں کی باتیں نہیں چھوٹ رہی ہیرو ہیروائن نہیں چھوٹ رہا ان سے فیس بک انسٹراغرام نہیں چھوٹ رہا یہ پوز لے لے کر مار رہے ہیں اسٹراغرام پر ڈار رہے ہیں کتنے لائک ملتے ہیں ارے یہ لائک کا کوئی فائدہ نہیں تو جائے گا تو یہ سارے لائک بھی برباد ہو جائیں گے لائک چاہیے تو رب کا لائک حاصل کر لیں اللہ کا لائک حاصل کر کہ میں کیسا یہ سوچ یہاں فوٹو لے کر ڈار پوشٹ کر رہا ہے کہ میں کیسا دیکھ رہا ہوں ہنڈسوم بوئی ہنڈسوم بوئی ہاں کیسا دیکھ رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہاں لائک پڑھ جائیں گے دوستو جو نہیں اچھا دیکھتا ہوگا تب بھی دوستو تھوڑے لائک مار ہی دیں گے نہیں اچھا دیکھ رہا ہے تب بھی لائک کر دیا کہ اب چلو یار کیا کرے لائک کر دیا یہاں کے لائک کا کوئی فائدہ نہیں تو جائے گا یہ سارے لائک یہی کے یہی دھرے رہ جائیں گے تجھے چاہیے کہ رب کی نگاہوں میں لائک ہو جاؤ تو ایسا بن ہے اے مولا میں کیسا لگ رہا ہوں سجدہ کرتا ہوا کیسا دیکھتا ہوں رکو کرتا ہوا کیسا لگتا ہوں اے مولا میں تیری بارگاہ میں نگاہیں جھکائے ہوئے ہاتھ باندھے ہوئے قیام میں کھڑا ہوتا ہوں اے اللہ بتا ہاں کیسا لگتا ہوں اب یہاں ملیں گے لائک آپ کو آپ کو پتا چلے گا کہ رب نے لائک کیا کہ نہیں پتا چلے گا لیکن جب قیامت میں پہنچو گے جہاں ہر کسی کو یہ چاہت ہوگی کہ رب میرا لائک کر لے وہاں تمہیں لائک مل جائیں گے وہاں لائک ملیں گے اور پھر وہاں احساس ہوگا ان سب کو احساس ہوگا جو دنیا کی لائک کے پیچھے پڑھے تھے انہیں احساس ہوگا اے کاش کہ میں نے بھی رب کا لائک حاصل کیا ہوتا اے کاش کہ میں نے بھی اللہ کا لائک حاصل کیا ہوتا تو آج جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے لائک کی میرے پاس ایک لائک بھی موجود نہیں ہے یہ ہمیں سوچنے کی اس زابیت سے سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں اس طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ نیا سال آیا ہے اب ہمیں کئی سال گزر گئے کسی کے دس سال پندرہ سال چھوڑے بچے ہیں آٹھ دس سال گزرے ہیں بارہ پندرہ سال کوئی بیس پچیس تیس سال چالیس سال گزار چکا کوئی پچان سانٹھ ستر سال بھی گزار چکا ہے یا نہیں اور جب گزار چکے ہیں تو اب آئندہ کتنی بچی ہے یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے اب دیکھیں نا کرونا میں کتنے ایسے چلے گئے جو ہمارے ساتھ گھومتے فرتے تھے کھیلتے کودتے تھے باتیں کرتے تھے گھومتے فرتے چلے گئے ہستے مسکراتے چلے گئے تکلیف میں گئے مسکراتے چلے گئے لیکن چلے گئے ہمیں علمیتہ کیا کہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یہ آئندہ مہینے میں چلا جانے والا ہے ہم نے نہیں سوچا تھا کہ آئندہ مہینہ یہ گزر جائے گا یہ رخصت ہو جائے گا ہم سے لیکن ہو گیا نہ اسے پتا تھا نہ تمہیں پتا تھا تو ہمارا بھی یہی حال ہے نہ ہمیں پتا ہے نہ لوگوں کو پتا کہ ہم کب چلے جائیں گے جانے سے پہلے کیوں نہ ہم اپنا یہ اہد کر لیں کہ ہم اللہ کی نظر میں لائک ہو جائے اللہ ہمیں پسند کر لے تو یہ نیا سال ایک دعوت لے کر ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے ایک دعوت گزرا ہوا سال ایک فکر دے کر جاتا ہے آنے والا سال دعوت دیتا ہے تو نے اب تک کیا کیا بھول جا اب تک کیا کیا کیسے زندگی گزاری چھوڑ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں اس شیر میں آپ نے کیا سمجھا صرف اتنا ہی سمجھا کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں یعنی کہ ہم ٹراول کرتے ہیں مدینے کا نہیں اس شیر کا مطلب سے بھی اتنا نہیں کہ عمرے کے لئے جا رہے ہیں اور مدینہ پر رسول حاصل ہو جائے روزہ رسول پر حاصل ہو جائے نہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مدینے والے سے لو لگاتے ہیں مدینے والے سے لو لگائیں اس کے ہو جائیں اس کی طرح زندگی گزارنے لگ جائیں ہم مدینے والے ہو جائیں مدینے والے ہو جائیں اللہ کے رسول ہمیں پسند کر لیں وہاں سے بھی لائق آ جائے تو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیا سال ہمیں دعوت دے رہا ہے جو کچھ کیا اسے چھوڑ دے بھول جائے ایک نئی زندگی کا آغاز کر سال نیا ہے اب تیرے شب و روز بھی نئے ہو جانے چاہیے تیرے شب و روز بھی نئے ہونے چاہیے چودہ سو بیتالیس گزر گئے چودہ سو تیتالیس سال اب مغلب بات سے شروع ہو گیا اور تمہاری زندگی کا ایک نیا سال شروع ہوا تو فکر کرو غور کرو ہمیں کیا کرنا ہے اب آئندہ سال کی زندگی کیسے گزارنی اور جتنے گئے وہ عبرت کا نشان تھے وہ عبرت تھے ہمارے لیے تو ہمیں اب غور کرنا ہے وہ چلے گئے ہم بھی ایک دن جانے والے ہیں تو کیوں نہ ہم تیاری کر لیں کیوں نہ تیاری کر لیں تو اب ہمیں اس آج کی رات سے ہم یہ احد کر لیں اپنے آپ سے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ میرے پاس آئے نہ ان کے پاس کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہاں وعدہ کرنے کا ایک فائدہ ہے آپ آگئے امام صاحب کے پاس مہنان عبدالقادر صاحب کی بارگاہ میں آ کر آپ نے کہا کہ حضرت آج سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک بھی نماز نہیں چھوڑوں گا اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ نے وعدہ کیا تو آپ کو یاد رہے گا میں مہنان سے وعدہ کیا نبھانا پڑے گا نہیں تو پھر مہنان پوچھے یہاں پیٹا وعدہ کیا نہ بھل گیا آیا نہیں نماز میں دکھا نہیں دو صورتیں ہو سکتی یا تو پڑی نہیں یا کئی اور پڑی ہے کئی اور پڑی ہے تو مہنان عبدالقادر پوچھ لیں گے کہ اچھا وہاں پڑی ہے تو میں جان کر یہ حاصل کر لوں گا کہ تنہیں وہاں پڑی کے نہیں پڑی ہاں وہ پوچھ لیں گے تو ایک خطرہ رہے گا کہ یہ پوچھ سکتے ہیں تو آپ بندہ پڑ ہی لے گا وقت ہوگا تو آ ہی جائے گا یہ وعدہ کرنے کا ایک فائدہ ہے کسی انسان سے حالانکہ ایک بہت طویل تقریر ہے اس پر بہت لمبی چوڑی بحث ہے کہ ہم اپنے پیروں سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ میں آئندہ نماز کروں گا یہ کروں گا نیکیوں کے آمان سالحہ کروں گا برائیوں سے بچتا رہوں گا پیر سے وعدہ کیا ہم تو وہ بھی نہیں باتے ہیں ہم تو وہ بھی نہیں باتے ہیں برحال ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آئندہ سال اب جو شروع ہو رہا ہے وہ ہماری زندگی کا بہترین سال ہو ہماری زندگی کا وہ بہترین سال ہو یہ ہجرت جو ہجری سال جو چینج ہوتا ہے وہ ہجرت سے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ماہ رب العول میں فرمائی کب فرمائی ماہ رب العول میں فرمائی اور اس کے بعد بھی ابھی شمار ہونا شروع نہیں ہوا تھا ایک ہجری دو ہجری تین ہجری نہیں ہجری ہو گئی ابھی بھی چل رہا ہے کیا اصحاب فیل کے واقعے کے اتنے سال بعد نبوت کے اتنے سال بعد سن نبوت اتنا یعنی سرکان اعلان نبوت فرمایا اس کے ایک سال بعد یہ ہوا دو سال بعد یہ ہوا سن نبوت کے تین چار سال بعد آٹھ سال بعد یہ ہوا دس سال بعد یہ ہوا گیارہ سال بعد تیرہ سال بعد ہجرت ہوئی تیرہ سال بعد ہجرت ہوئی اب جب ہجرت ہوئی تب بھی ابھی یہ سال چینج نہیں ہوا یہی چلے جا رہے ہیں ہجرت آیا ہجری نہیں آیا لیکن ابھی کبھی اصحاب فیل کے واقعے سے گن لیتے ہیں کبھی اعلان نبوت سے گنتے ہیں کبھی ہتھ عیسیٰ کی پیدائش یا وفا سے گنتے ہیں ہتھ عیسیٰ سے پہلے ہتھ عیسیٰ کے بعد یہ سارے سال گنے جاتے تھے جب ہتھ عمر کا دور آیا تو ہتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے سوچا ہتھ عمر فاروق نے سوچا اور ویسے بھی ہتھ عمر فاروق نے بہت سے کام کیے ہیں بہت سے کام آپ کبھی ان کے بارے میں سنیں آپ کو پتا چلے گا پولیس کا محکمہ ہاں تفیم کا بھی دی اور ان کی یعنی کہ یہ پہلی محرم جو ہے آپ کو دفن کیا گیا آپ کی وفات ہوئی شہادت ہوئی اس کے تین دن بعد آپ کو جب دفن کیا گیا وہ آج کل پہلی محرم تھی ہتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بہت سے نئے کام کیے پولیس کا محکمہ دوسرا چوکیاں قائم کی گاؤں گاؤں راستوں میں چوکی قائم کر دی وہاں سپاہی کھڑے رہتے حفاظت کے لیے حاجیوں کی حفاظت کے لیے دست مقرر کے سپاہی مقرر کر دیے یہ سارے انتظامات کی اور بھی بہت سے کام کی آپ نے ایک کام بتا کیا آپ نے یہ ہمارے کام کا کام ہے وہ یہ ہتھ عمر فاروق نے ایک ٹیم بنائی ہتھ عمر فاروق نے ایک ٹیم بنائی کس چیز کی ٹیم ہتھ عمر فاروق نے کہا کہ میں نماز پڑھانے آگے کھڑا رہا ہوں گا مسلح پر یہ پیچھے صفحے لگی ہوں گی مسجد ربی میں پتا نہیں کیسی لگے اور میں جاؤں پیچھے پھر آگیا ہوں تھوڑی تکلی ہتھ عمر نے ایک ٹیم بنا لی بھئی یہ پانچ چھ سات لوگوں کی ایک ٹیم بنا دی آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ کو صفحوں میں تہلنا ہے گھومنا ہے آپ کی جگہ ہے آپ کو آپ پوری صفح میں گھوم کر دیکھنا ہے کہ سب برابر کھڑے ہیں کی نہیں صفحے برابر ہے کی نہیں صف کندے سے کندہ آخر کھڑے ہیں صف سیدھی لگی ہوئی ہے ٹیڑی میڑی نہیں اگر ٹیڑی ہے بھائی اندر جاؤ ایک تھوڑا بہا ہاں نہیں کر ہمارے اگر امام صاحب بھی کہا تھا ہے بھائی صفحے سیدھی کروں تو بھی بندہ ایسے ہی کھڑا رہتا ہے ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے تھوڑا سا یوں ہل جائے گا لیکن پیر تو وہی رہیں گے صرف یوں یوں ہو جائے گا لیکن نہ آنگے نہ پیچھے نہ یہ خیال کہ چلو سب سیدھی کرلوں نہیں کوئی خیال نہیں ہت عمر نے یہ ٹیم بنائی اب یہ ہت عمر اقامت ہو جاتی ہت عمر مسلح پر کھڑے ہوتے کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہاں بھئی میری ٹیم کام کرو چلو اب یہ کام کریں صفہ کو درست کریں جب صفہ سیدھی ہو گئی اب وہ کہتے ہیں ہاں عمر المومنین صفہ درست ہو گئی تو پھر عمر المومنین کہتے ہیں اللہ اقبار اب رکعات باندھی جا رہی ہے اتنا وقت لیتے تھے کہ صفہ درست ہو جائے اور جنہیں متعید کیا تھا وہ ٹیم اعلان کرتے ہیں عمر المومنین صفہ سب درست ہو گئی ہے آج ہماری صفوں کا حال یہ ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں تھوڑا سا سپیس رکھتے ہیں تھوڑی سی جگہ رکھتے ہیں کہ مجھے رکع سجدے میں تھوڑا سا فیل کا رکع سجدہ کرنا تو ہم نے جگہ بھی چھوڑی اور جہاں ہے وہاں کھڑا ایک ادھر کھڑا ہے تو تھوڑا آگے سے کھڑا ہے تھوڑا سب پیشے کھڑا ہے تیڑی میڑی سب کھڑی ہو رہی ہے کوئی آگے نکلا ہوا ہے اب جہاں سے کوئی ذرا آگے نکلا وہاں سے سف ٹیڑی ہو جائے گی یا تو پیچھے چلی جائے گی آگے چلی جائے گی اب یہ صفے خاص طور پر مسجدوں میں بھی یہ حال ہوتا ہے نماز جنازہ میں تو برا حال ہوتا ہے نماز جنازہ میں برا حال حالانکہ نماز جنازہ میں بھی صفوں کی درستگی بھی لازم اور ضروری ہے اور صفوں کے درمیان جگہ بھی ہم تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ اتنا بڑا میدان ہوگا تب بھی ٹچ ٹو ٹچ کھڑے ہوں گے ایسے ایک آدمی یہاں کھڑا تو دوسرا اس کے پیچھے جاں اب یہ جگہ چھوڑ تھوڑی تھوڑی جگہ رکھ بیچ میں جگہ کر حالانکہ صحابہ کے دور میں سرکار کے دور میں صفے لگتی تھی تو جیسے نماز کی لگتی بیسی لگتی تھی مل جل کر نہیں کھڑے رہتے تھے صفوں میں فاصلہ رہتا تھا اب ہم نے تب ہی جگہ کی تنگی ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سمٹ آتے ہیں قریب آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات اس لے کہ رکو سجدہ کرنا نہیں ہے تو ہم قریب آ گئے لیکن اترابی قریب مت چلا جا کہ وہ ہاتھ اٹھائیں تو آگے والے کو لگے ایسا بھی قریب بن چا اور دوسرا یہ کہ صفوں میں نماز جنازہ ہو چاہے مسجد میں ہو ہمیں صفوں کو درست رکھنا چاہیے پہرحال میں ارز کر رہا تھا حتی حمر نے سوچا اور صحابہ سے مشورہ کیا صحابہ بتاؤ میٹنگ لگی ہوئی ہے مشورہ ہو رہا ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نیا سال ہے کوئی حتی عیسیٰ علیہ السلام سے تسلیم سے مانتا ہے ہندووں کا بھی غیر مسلموں کا کچھ ہے پارسیوں کا کچھ ہے مجوسیوں کا ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہے انہیں نوروز اور محروز بناتے تو ان کا بھی نیا سال آتا ہے مسلمانوں کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے کہیں سے شروع یہ پہلے سے چلے آ رہے ہاتھ ابراہیم کے زمانے سے اور اسلام میں بھی اسے برقرار رکھا بارہ مہینے ہوں گے محرم سے ذرہجہ تک کے یہی بارہ مہینے ہوں گے تو بارہ مہینے لیکن اب یہ کہ سال کہاں سے گنے کسی نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کی ولادت سے گنے کسی نے کہا پیسس سے گنے کسی نے کہا جب سرکار کی وفات ہوئی تب سے گنے کسی نے کہا ہجرت سے گنے حد و ملکہ ہاں یہ بات ہے ہم ہجرت سے گنے تھے ہجرت ایک عظیم واقعہ ہجرت ایک عظیم واقعہ کہ جب ہجرت ہوئی جب تک مکہ میں تھے بیسنر اسامہ تھی مکہ میں تھے عذیتیں دی جا رہی تھی پریشان کیا جا رہا تھا ستایا جا رہا تھا اور مکہ میں شہر مکہ میں جب تک تھے اسلام اتنا زیادہ فیر لی رہا تھا اسلام تیرہ سال ہو گئے تب جا کر بھی اتنا فیرہ نہیں سو لوگ ایمان لائے یہ کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے تیرہ سال میں تو ایمان اسلام بھی فیر نہیں رہا تھا سرکار نے مکہ والوں سے پریشان ہو کر سوچا آخیر میں کہ چلو تائف چلتے ہیں ہو سکتا وہاں کے لوگ ایمان لے آئے تائف پہنچے تائف نے دعوت دی وہ لوگ بھی ایمان نہیں رہا ہے وہاں بھی لہو لہان کیا گیا پتھر برسائے گئے سرکار کے نالین مبارک انہیں پیچھے لگا دیا گیا تم کہتے جاؤ اے پاگل اے پاگل اے پاگل اب وہ بچے کہتے جا رہے ہیں اے پاگل اے پاگل سوچیں سرکار کا اس وقت کیا حال ہوا ہوگا اس حال میں بھی وہاں محنت کی کامنیاں واپس لوٹا ہیں اب یہاں سارے کے سارے ایسے تھے سنگ دل جن کے دلوں پر کوئی اثر نہیں نہ سرکار کی دعوت کا کوئی اثر نہ قرآن کی تلاوت کا کوئی اثر اور نہ ہی موجزات کا کوئی اثر جن پر ہوناتا ہو گیا اور باقی سب سنگ دل لانے والے نہیں اسلام کیسے آگے پڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ تنبی کی مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی اجازت مرحمت فرمائی تو یہ مدینہ کی طرف حجرت یہ اسلام کے فیلنے کا سبب ہے آپ سوچیں دس سال میں مدینہ میں دس سال رہے سرکار نوہ سال دسمے سال جب سرکار حج کے موقع پر آئے ہیں تو حج کے لئے ایک لاکھ صحابہ اکرام کی تعداد تھی ایک لاکھ کہاں سو تیرہ سال میں اور کہاں دس سال میں ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ یہ تعداد بڑھ گئی تو اب اسلام فیلنے لگا مدینہ تو مدینہ کی حجرت وہ حجرت ہے کہ اس کے ذریعے اسلام فیلہ ہے مدینہ کی طرف حجرت یہ وہ حجرت ہے کہ سرکار کو ایک سپیس ملا ایک جگہ ملی کہ اب صرف عرب ہی تک نہیں بلکہ اسلام کو دیگر ممالک تک بھی پہنچا جائے دوسرے ملکوں تک پہنچا جائے تو اب سرکار نے تیسر رون کو بھی خط لکھا کسرا ایران کے کسرا کو بھی خط لکھا سرکار نے اور دیگر یعنی بلسر کے بادشاہوں کو خط لکھا اسکندریہ کے بادشاہ کو خط لکھا مختلف ممالک کے بادشاہوں کو آپ نے خط لک کر دعوت دی اسلام لیاؤ اصلی تصلی مسلمان ہو جاؤ اب جب یہ خط پہنچے نا ایک حاکم جو پادری بھی تھا اس کے پاس پہنچا اور اس نے جب پڑا فوراً عبد ناطر نام تھا فوراً اسلام لیا ہے مسلمان ہو گیا اور ایمان لانے کی وجہ سے اس کی قوم والوں نے اسے شہید بھی کر دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حجرت جو ہے بہت مفید تھی بڑے فائدے کی تھی اسلام کو اس کا بڑا فائدہ پہنچا اب حجرت کے کیا باقیات آپ اکثر سنا کرتے ہیں اور سنے ہوں گے آپ نے مقصد میرا آج کے دن آج یعنی مختصر وقت میں میں نے کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کی حجرت کی رات یہ جو بڑی سخت راتوں میں سے تھی اور اللہ کا رسول نے موقع صدیق کے ساتھ گزاری ہے صدیق کے پر کے ساتھ گزاری ایک آخری بات کہہ دوں کچھ حضرات ہیں شیعہ ان میں شیعہوں میں کچھ لوگ ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر تو خود سے گئے تھے خود سے گئے تھے حجرت میں سرکار کے ساتھ ہو گئے تو سرکار بھی نے ساتھ لے گئے کیوں سرکار نے سوچا یہ منافق آدمی اگر اسے ساتھ نہیں لے گیا تو یہاں میری پول کھول دے گا میرا راز توانش کر دے گا معاظر اللہ اس طرح کا یہ شیعہوں کا کہنا یہ منافق آدمی اگر اسے ساتھ نہیں لے گیا تو یہاں میرا راز کھول دے گا تو چلو اس کو ساتھ لے جاتا ہوں تاکہ یہ یہاں کسی کو بتا نہ سکے اس لیے یہ عبوبہ کے ساتھ گئے اور سرکار نے بھی آنے دیا کہ چلو کوئی بات نہیں آنے لیکن سوال تو یہ ہے اللہ کے رسول جس رات نکلے ہیں کسی کو بتا نہیں کہ سرکار حجرت کر رہے ہیں سرکار نے علی کو بلایا اور ہتھ علی سے فرمائے علی آج کی رات حجرت کرنے والا ہوں آج کی رات حجرت کرنی ہے تو جانتے ہو علی میری سبز چادر اوڑ کر تجھے میرے بستر پر سونا ہے گھبرانا بات تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچیں گی علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جانت دل سے حاضر ہوں آپ سوئے ہیں پوری رات بستر رسول پر اور بعد میں آپ کے اشعار کہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات اللہ کے رسول پر اپنی جان قربان کر دی تھی تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ دشمن جلدی میں چادر کھولتے یا اٹھاتے اسے پہلے ہی قتل کر دیتے تو علی شہید ہو جاتے ہو جاتے حالانکہ حتی علی فرماتے یہ میں نے اپنی جان قربان کی لیکن حتی علی فرماتے اس رات بڑی پیانی نیند آئی تھی بڑی سکون کی نیند کہ سرکار نے فرمایا تھا سو جا میرے بستر پر تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یقین تھا آج کی رات تو کچھ نہیں ہونا ہے اور سرکار نے دیکھیں ایک اور بات یہاں پر سرکار نے حتی علی کو چھوڑا ابو بکر کو ساتھ لے چلے کہ میں ابو بکر کو لے جاتا ہوں اے علی تم یہاں رہو اور تین دن کے بعد یہ جتنی امانتیں میرے پاس ہے کفر و مشرقین کی وہ امانتیں دے دینا پہنچا دینا پھر تین دن بعد تم بھی آ جانا مدینہ تم بھی آ جانا حتی علی کہتے ہیں تینشن نہیں تھا پتا تھا کہ جب تک مدینہ پہنچوں گا نہیں موت بھی نہیں آنے والی ہے موت بھی نہیں آئے گی اب یہاں جو کردار اللہ کے رسول کا ظاہر ہوتا وہ یہ ایک تو یہ کہ کفر و مشرقین جو مارتے تھے ستاتے تھے جو آپ کو جادوگر پاگل اور جھوٹا پتا نہیں کیا کیا کہتے تھے محاس اللہ یہ سب کہتے تھے کانٹے بچھائے اوجڑیاں رکھیں آپ کے پیچھ پشت مبارک پر لیکن پھر بھی بھروسہ اتنا تھا ہمارے قیمتی سامان کی حفاظت تو ایک ہیار بھی کر سکتا ہے ایک ہیار بھی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پائے بھی ہمارے قیمتی سامان سے کم نہیں ہونے والی تو ساری امانت ہے سرکار کے پاس بھئی جب اعلان نبوت کیا پہلے رکھتے تھے بھئی سادی قومین سادی قومین سادی قومین ہیں رکھتے تھے ٹھیک تھا اعلان نبوت کیا اب تو کہتے ہیں اب تو جھوٹا ہو گیا چلو مازاللہ اب تو جھوٹے ہو گئے چلو اپنی امانتیں لے لو پتہ نہیں ہے کیا کر جا ہے لے لو لیکن نہیں بھروسہ تھا تیرہ سال بھروسہ کیا اعلان نبوت کے بعد بھی تیرہ سال بھروسہ رکھا ہماری جو قیمتی چیزیں ہیں ان کے پاس منفوز رہے گی یہ کہیں نہیں چانے والی اور سرکار نے بھی اپنا کردار پیش کیا کوفار و مشرقین کی ہے تو کیا وہ آج ہمارا کیا ہان ہے ہمارا کردار کیسا ہو گیا ہمارا مساء کے دوپر آپ نے دکان سے کوئی چیز خرید اور فروغ تکی کچھ لی آپ نے دوہزار کی نوٹ دی یا پانسو کی نوٹ دی اس نے چھوٹے واپس کیے تو سو زیادہ دی ہے یا تو پانسو واپس دے دی یا چھے سو دے دی ہے یہ آپ کو یعنی آپ نے کوئی چیز خریدی تھی اس کی قیمت بھی نہیں آئی بلکہ اس سے بھی زیادہ رقم آپ کے پاس آ رہی ہے آپ نے دیرے سے دیکھا دیرے سے کھی سے برکھ لیا اس کے سامنے گرنا بھی نہیں ہے کہی پتا چل گیا تو تو دیرے سے کھی سے برکھ لیا چلے گئے پھر دیرے سے نکال کر دیکھیں واقعی زیادہ ہی ہے نا اب دیکھ رہے ہاں پانسو آئے ہیں یعنی سامان بھی آگیا پانسو بھی آگیا سامان بھی آگیا سو زیادہ چھے سو آئے ہیں ہاں تو آپ نے چپ چپ آپ رکھ کر چل دیئے سرکار کی یہ تعریف نہیں ہے مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کافر اور مشرق کا بھی اس طرح کامال ہو تو آپ جا کر واپس کریں بھئی یہ تنہیں زیادہ کر دی ہے یہ تنہیں مال کی قیمت تو لی نہیں پانسو کے پانسو واپس کر دی ہے یہ لے لے آپ کی عزت آپ کے اخلاقوں کردار سے ہوگی آپ پر حروسہ کیا ہے وہ غیر مسلم بھی سمجھے گا کہ واقعی ہمارے والا ہوگا تو ہمیں چونہ لگا جائے گا مسلمان ہوگا تو نہیں لگائے گا یہ ہمارے اخلاقوں کرداروں نہیں چاہیے درہال کہنے کی بات یہ سرکار نے امانتیں واپس کر رہا حتی علی نے واپس دی ہے اور صدیق اکبر کو لے کر چلے تو جانتے ہیں اللہ نے بھی اس کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا اِذْ يَقُلُوا لِسَوْحِبِهِ جب سرکار اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے تو صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے قرآن سے ثابت اور پھر صدیق اکبر کسی کو نہیں پتا تھا علی کو بتایا سرکار نے اور پھر اب صدیق اکبر کو کیسے پتا چلا کیا سرکار ہجرت کرنے والے کیسے پتا چلا کے ساتھ ہو گئے کوئی نہیں جانتا تھا تو ظاہر سی بات ہے یا تو صدیق سرکار نے بتایا یا علی مرتضہ نے بتایا اگر سرکار نے بتایا تو ظاہر سی بات ہے سرکار کو صدیق پر اعتماد تھا بروسہ تھا یہ میرا صدیق قابل اعتماد ہے اور صدیق اکبر نہیں صدیق اکبر کے گھر والے اور صدیق اکبر کے غلام ان کے چرواہے سب قابل اعتماد مومن کوئی نہیں لیکن قابل اعتماد سب ہے غلام ابھی ایمان نہیں لایا عامر ابن فہرہ لیکن حد اوقت صدیق کو اس پر اعتماد ہے کہا کہ اس غار کے پاس ہم جارے ہیں غار سور تو روزانہ شام ہم کو بکریاں لے کر مئی چرانا اور رات میں بکریاں لے کر آ جانا تاکہ ہم دودھ پی سکے ہم دودھ پی سکے اور دیگر لوگ بھی گھر کے قابل اعتماد کسی نے راز پہنچ دیں کہ اسماں غوزانہ رات کا کھانا پہنچایا کرتی سیدہ اسماں رضی اللہ تعالیٰ تُو کہنے کا مقصد یہ ہے ابو قحافہ کافر ہے فتح مکہ آٹھ سال کے بعد ایمان لائے انہیں پتا ہے کہ ابو بکر آج رات چلا گیا ہے انہیں پتا ہے ابو بکر آج رات اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ چھوڑ کر چلا گیا لوگ دھونڈ رہے ہیں دن میں لیکن ابو قحافہ نے بھی نہیں کہا کہ میرا بیٹا محمد کے ساتھ فلاجہ گیا ہے حالانکہ آٹھ سال بعد فتح مکہ کے موقع پر آپ ایمان لاتے ہیں لیکن انہوں نے بھی راز فاش نہیں کیا پتا چلا سندھی کے اقبر پر اللہ کے رسول کا اعتماد بھی تھا علیہ فرطوزہ کو بھی بروسہ تھا اللہ کو سندھی کے اقبر پر اعتماد تھا کہ آپ نے جب بھی اجازت چاہی یا رسول اللہ میں بھی حضرت کر جاؤں سرکار فرماتے لا تعجل ابو بکر جلدی مت کر لعل اللہ لعل اللہ گول سکتا ہے اللہ تبارک وطلعہ کوئی رفیق کے سفر آتا فرماتے لعل اللہ یا جعلوک رفیقہ ابو بکر جلدی مت کر ہو سکتا ہے اللہ کوئی رفیق کے سفر آتا فرماتے تو یہ حضرت صدیق اقبر کو سرکار نے روکا اور میں خود ہی لے بھی گئے ہیں حضرت صدیق رضی اللہ بہت سے قربانیاں آج یہ ہمارا محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اللہ تبارک وطلعہ ہمیں پورا سال عبادت و تعاند میں گزارنے کی توفیق اتا فرما ہے اللہ تبارک وطلعہ ہمیں رضی اللہ تعالیٰ ہم کے جو باقیات یا جو باتیں بیان ہوگی ان کی سیرت سے ہمیں جو اسباق حاصر ہوں ہمیں اس پر حمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے باقر دعوانا الحمدلہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جنی رحمت بیلالکم صلی اللہ علیہ وسلم بیدایہ بیلالکم شہریاری ایرام تاجداری حرم شہریاری ایرام تاجداری حرم نوباری شفاعت بیلالکم صلی اللہ علیہ وسلم صفا جانی رحمت بیلالکم صلی اللہ علیہ وسلم شمع بز میں بھی دایا بیلالکم جس سوہانی گھڑی چمکا تو ہے باقا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا تو ہے باقا چاند دوس دل افروس ساعت بیلالکم سلام مصطفی جانی رحمت بیلالکم سلام شمع بز میں بیدایہ بیلالکم دور نزدیک کے سننے والے وہ کار دور نزدیک کے سننے والے وہ کار کار لالے گران بیلالکم سلام مصطفی جانی رحمت